السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں لمبے لمبے ناخون دیکھنا یا ناخون کاٹنا ٹوپے ہوئے دیکھنا یا سیاہ اور بلو کلر کے ناخون دیکھنا ان تمام خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں ناخون کاٹنا اگر کسی نے خواب میں اپنے ناخون کاٹتے ہوئے خود کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری اور تنگ دستی سے نجات پائے گا اور خواب دیکھنے والے کے رزق میں خوب برکت ہوگی یعنی اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ بیماری سے نجات دے گا اور اگر تنگ دست ہے فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ مال کی بسعت پیدا فرما دے گا اور اس مال میں خوب برکتیں پیدا فرمائے گا دوسرا خواب ہے ناخن ٹوٹا ہوا دیکھنا کسی نے خواب میں اپنا ناخن ٹوٹا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی مراد اور منزل کو نہیں پائے گا یعنی اس کے جو دلی ارادے اور دلی نیک تمنائے اور جذبات ہیں یہ اس منزل کو نہیں پائے گا اپنی دلی مراد کو حاصل نہیں کر پائے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی کرے گا اس کے اندر وفاداری کی اور دوستی نبھانے کی عادت اور صلاحیت نہیں ہوگی اچھا خواب نہیں ہے نمبر تین لمبے ناخن دیکھنا کسی نے خواب میں اپنے ناخن لمبے لمبے دیکھیں کہ بہت لمبے ہو رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگ دستی اور اسی طریقے پر بیماری پائے گا یا تو یہ غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہوگا یا اسی طریقے پر کوئی بیماری میں اس کو لاحق ہوگی کسی بیماری میں یہ گریفتار ہوگا نمبر چار کالے یا اسی طریقے پر نیلے ناخن دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ناخن کالے ہو رہے ہیں یا نیلے ہو رہے ہیں اگر کالے یا نیلے ناخن دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مصیبت میں گریفتار ہوگا کسی آزمائش کا شکار ہوگا اللہ کی جانب سے کوئی پریشانی اس کے اوپر نازل ہوگی اچھا خواب نہیں ہے جب کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو یا جس کو دیکھ کر کہ آپ اچھا نہ سمجھ رہے ہوں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ کریں کہ وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک اس کو وہ کسی سے بیان نہیں کرتا اس خواب کا خواب دیکھنے والے کی حقیقی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے کوئی بھی ایسا خواب ہو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں کسی سے بیان نہیں نہ کریں اس کا انشاءاللہ اثر ہی ظاہر نہیں ہوگا نمبر چار نمبر پانچ ناخن گرنا کسی نے دیکھا کہ خواب نے اس کے ناخن گر رہے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر ناخن گر کر دوبارہ سے نکل آئے ہیں تو اس کی تعبیر ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اور اس کو اگر ناخن گر کے دوبارہ نکلے نہیں ہیں تو پھر مالی نقصان لاحق ہوگا مالی اعتبار سے اس کو کوئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ناخن سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کی گئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ